السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں کہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں بسم اللہ الرحیم آج میں بنا رہی ہوں آلو کی بوجیا اس کے لئے میں نے لیے ہیں چار آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے اس کے ساتھ جائیں گے دو ٹمارٹر ہمارے میڈیم سائز کے دو ٹمارٹر لیے میں نے اس کے ساتھ دو بڑی ہری مرچیں میں نے کاٹ کے رکھنی ہے اور تین عدد بڑی ہری مرچ ہے جسے میں نے سائٹ پر اگلی ہے بھی خلال اس کے ضرورتیں ہیں اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے آہ ڈیر سپون میں نے لیا ہے پسیو لال مرچ اور دو ٹی سپون لیا ہے میں نے پیساوہ دھنیا ہز بے ضرورت نمک حلدی آدھی سپون لی ہے میں نے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں ہاف ٹی سپون ازیرا ہے چاہ سے پانچ اڈر کالی مرچ ہے اور دو عدد لانگ اور ایک چھوٹی تھی سٹک ہے دارچینی کے اس کے ساتھ ہماری دو میڈیم سائز کی انین ہے اور وانٹی سپون آدھر کلسن ہے اس میں ہم ڈالیں گے ان فور سپون ہم اس میں آئل ڈال رہے ہیں اور ہم اس کو گرم کریں گے آئل آل موس گرم ہوگے اب ہم اس میں ڈالیں گے کھڑا گرم مسالہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا گرم کریں گے ہمارا جو گرم مسالہ تھا ماشاءاللہ سے خوش بہت اچھی آگئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کریں گے اس کو مک اس کو براؤن کریں گے اس کے بعد آگے کا پروسس کرتے ہیں انین ہماری ہو گئی ہے براؤن آل موس گرم ہم ڈالیں گے اس میں اپنا اپنا ادرک لسن کا پیسٹ تاکہ اس کو بھی ہم اچھے سے بھون سکیں یہ ہم نے اس میں ڈال دی اپنا ادرک لسن اب اس کو ہم بھونیں گے ہماری پیاس بھی براون ہو گیا ہمارا ادرک لسن بھی بھون چکا ہے اس ملک کی کچھی ختم ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈائن ہی گئے اپنے ٹیماتر ہم ٹیماتر اور جو دو عدد ہم نے بڑی حریمشے کٹ کی تھی ہم وہ بس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے ابھی تک ہم نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ایٹ کیا ہے اس میں بھوننے کے بعد ہم بعد میں مسالے ڈالیں گے اب ہم مسالے اپنے جو ہے اس میں ایٹ کر دیں گے سارے اسے ہم کریں گے نئے کچھے سے اب ہم اس کو تھوڑی دیر آدھا منٹ ڈھگ دیں گے پانی ہم نے اس میں ایٹ نہیں کیا ابھی اس میں بھونوں گی اس مسالے کو تاکہ ہمارا مسالے کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور یہ بھون دے جائے کیونکہ اس میں ٹیماتر کا بھی پانی ہے اس لئے میں نے زیادہ پانی ایٹ نہیں کیا اب ہم اس نے اس کو بھونے ہی اپنے ملتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے ہمارے ٹیماتر ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون گیا ہے ٹیماتر ہمارے دن ہیں اب میں اس میں اپنے جو ہمارے آلو ہیں سے ہم شامل کر دیں گے اور ہم اس کو کریں گے میکس اس کو میں نے میکس کر دیا ہے ماشاءاللہ سے یہ اب ہم اس کو بھونیں گے تقریباً دو سے تین منٹ اسے میں نے دو منٹ اچھی سے بھون لیا ہے اسے میں نے بھون لیا ہے اب میں اس میں فور ٹیبل سپون پانی ایٹ کروں گی بہت زیادہ پانی ایٹ نہیں کریں گے آلو ہم اسی پانی میں گلائیں گے اور میں پھر آپ کو بعد میں اس کو پانا لوگ دکھاتے ہیں جی جناب تو ہم ماشاءاللہ سے ہمارے آلو گھر چکے میں نے اسے تقریبے سے پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ پر میں نے اسے رکھا پانی بلکل نہیں ڈالا زیادہ پانی سے آئی تینگ وہ ٹیس نہیں آتا ہے یہ بلکل پک چکے ہیں سے میں دس منٹ پانچ منٹ اور دم دوں گی اس کے اندر بلکل دیکھیں آپ کے سامنے سوری تھوڑا کمی ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں آدھی چمچی سے ذرا سکا میں نے گرم مسالہ ایٹ کیا اس میں اور یہ ہماری جو بڑی تین ہری مرش تھی بڑی والی میں نے یہ اس میں ایٹ کر گئی ہے اب میں صرف اور اسے پانچ سے آٹھ منٹ پر دم پر رکھ دوں گی پھر اس کا فائنل لک دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری آلو کی بجیہ بلکل تیار ہے کھانے میں بہت مزردار بنی ہے ماشاءاللہ آپ اس کو اسی طرح ٹرائے کریے گا روٹی کے ساتھ کھائیں آپ چاول کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ضرور لائک کریے گا اللہ حافظ